تو فرنڈز آج ہم جاننے والے ہیں زیادہ ٹائم پیشاب رکنے سے کیا ہو سکتا ہے کتنا دردک پیشاب رکنا ہمارے لئے صحیح ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے ڈکٹرز ہمیں کوئی سارا پانی پینے کی صلاح دیتے ہیں پانی پینے سے کتنی فلٹر ہوتی ہے آدھی بیماری ایسے ہی دور ہو جاتا ہے لیکن زیادہ پانی پینے کے بعد زیادہ پیشاب بھی کرنا پڑتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم ایسے سیچویشن میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت رائم پیشاب رکھ کے رکھنا پڑتا ہے یہ تب بھی ہوتا ہے جب ہم کوئی فانکشن میں ہوتے ہیں یا کسی ٹریپ میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ پیشاب رکنے کی عادت آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے زیادہ دیر تک پیشاب رکنے سے آپ کا جو پیشاب کا بلاڈر ہے جہاں پر پیشاب آکے شکلور ہوتا ہے اس بلاڈر میں دعواب وڑتا ہے جہاں درد کا کارن بن سکتا ہے یہ درد اتنی تک بھی اوچ سکتا ہے پیشاب اتنی سے آکے ہی بلاڈر میں شکلور ہوتا ہے پیشاب زیادہ ٹائم رکنے پر جو درد اٹھتا ہے اس تیتی میں پیشاب کرنے کے بعد بھی درد سے راحت نہیں ملتا کیونکہ پیشاب رکنے کی کارن اٹھے درد کو جانے میں سمیں لگتا ہے بار بار پیشاب رکنے سے بلاڈر کا سائز بھی وڑا ہو جاتا ہے یہ سمجھ سے گمبر روپ بھی لے سکتا ہے اور سارجری کی ضرورت بھی پڑھ سکتا ہے پیشاب رکنے کے بعد بیکٹریہ کو بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے جو آپ کے بلاڈر کے اندر تک جا سکتے ہیں پیشاب رکنے سے نہ صرف کڈنی پر پریشار وڑھتا ہے ولکہ بویشوں میں کڈنی میں بہت سارا ویماری کا جنم ہو جاتا ہے کچھ ایکسپارٹ کے حساب سے زیادہ ٹائم پیشاب رکنے سے کڈنی میں پتر بھی ہو سکتا ہے ایک ہیلتھی بلاڈر دو کافز یورین مطلب دو کاف پیشاب شٹور کر سکتا ہے ہمارے بوڈی کو دو کاف پیشاب پروڈیوز کرنے میں نو سے دس گھنٹہ لگتا ہے لیکن زیادہ پانی پینے کے بعد اس سے پہلے دو کاف بن جاتا ہے بچوں کا پیشاب شٹورنگ بلاڈر چوٹا رہتا ہے اس لیے بچوں کو دن میں آٹھ سے دس بار پیشاب کرنا اچھا ہے لیکن ایک ایڈالٹ کے لیے ایک یانگ لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے دن میں چھے سے لے کے سات بار پیشاب کرنا پڑے گا بلاڈر کو کھلیر کرنا پڑے گا ورنہ یہ بلاڈر گھن بھی روپ بھی لے سکتا ہے تو فرنڈز یہ ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی ہیلپ بھول لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا